ہے ہمارے دولہ دولن کے درمیان اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قبول ہے والا ایک پارٹ ہے وہ ضرور دولہ کے سامنے جو ہے وہ بولا جائے میوش احمد چلیں جے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صاحب میوش بنت احمد صاحب میوش بنت اسماعیل میوش بنت اسماعیل کا نکاح کتنے حق مہر پر آپ نے رکھا تھا ڈائی لاکھ روپے حق مہر پر غیر محجل کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے قبول فرماتے ہیں جی قبول ہے جناب احمد آپ کے نکاح میں میوش بنت اسماعیل کو دیا کیا آپ نے انہیں قبول کیا جی قبول کیا جناب احمد صاحب میوش بنت اسماعیل کا نکاح بے وز ڈائی لاکھ روپے حق مہر غیر محجل کیا گیا آپ نے قبول کیا جی قبول کیا حمد اللہ رب العالمین لڑکی کے وکیل نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں میں لڑکی سے پوچھ چکا ہوں وکیل اسی لیے کیا جاتا ہے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اس کا وکیل جا کر پوچھتا ہے کہ بیٹا میں تمہارا نکاح احمد بن اسماعیل کے ساتھ ڈائی لاکھ روپے حق مہر غیر محجل کے ساتھ کروا دوں تو مجھے اجازت دے دی ہو تو اس کے ساتھ دو گواہ جاتے ہیں جو سن لیتے ہیں ہاں جی لڑکی نے کہا ہے میں نے ان سے پوچھ لیا انہوں نے مجھے بتا دیا اجازت مل گئی تو اس اجازت کے بلبوتے پر میں نے ان کا نکاح کر آیا اب تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر اس جوڑے کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی ان کو خوشیہ نصیب فرمائیں اے مالی کو مولا اس پیاری محفل کو اپنی بارکہ ہے ایزدی میں قبول فرما اے مولے کریم یہ نکاح کی سنت ادا کی گئی اس میں مولے کریم خیر اور برکتیں ڈال دے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے دونوں زوجین کو خوشیاں نصیب فرما اپنے والدین کا عدب اور اعترام کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے ماں پر ایسا لگ رہا ہے سیم اور بینیتا کی ہو گئی پکڑ کے ایسے کھڑے میں بوڑ لیکن اچھا جی ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں اس نکاح کو تکھانے کا مقصد ہم لوگوں نے نکاح پوری طرح سے نہیں دکھایا تھا جو مقصد تھا نکاح کے بارے میں ڈسکس کرنے کا یا اس چیز کو سامنے لانے کا وہ obviously وہ rights تھے جو دلہن کی جانب سے ہوتے ہیں اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے so ہم نے کہا especially جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے اور اسی لیے ہم لوگوں نے اس پارٹ کو جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا تھا otherwise نہ نکاح پڑایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی کوئی بات ہوئی ہے but anyway چونکہ already married ہیں وہ لوگ تو میں اس لیے بار بار clear کر رہا ہوں کہ بعد میں بہت سارے تحمتیں جو ہیں وہ ہم لوگوں پہ لگا دی جاتے ہیں کل میں facebook پہ دیکھ رہی ہوں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے good morning پاکستان اور سلام زندگی میں ہم نے شو کے شروع میں announce کریا تھا اور disclaimer بھی چلتا ہے صبح صبح کہ یہ dramatic شادی ہے کیا نہ ہی چھبیر یہ پھپو ہیں سب جانتے ہیں وہ بمانی ہے امبر سب کو پتا ہے سعود بھائی چاچو ہیں ہم نے پہلے ہی دل بتا دیا تھا سعود بھائی گھر پہ چاچو نہیں ہے کسی کے تو یہ شادی week جو ہم نے سجایا ہے یعنی سلام زندگی نے اور good morning پاکستان نے مل کر ایک ساتھ اس کی ریزن ہے کہ آپ کو ہم educate کر سکیں آپ کو نینے آئیڈیاز دے سکیں بلکل سو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا شو کو اور یہ جو چھوارے جس طرح سے لڑکی والوں نے سجائے ہیں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ ایک دو تین چار yes welcome back good morning پاکستان here by digital پہ ہم live دیکھ رہے ہیں شادی کی بہار بلکل ایسے ہی جیسے آپ سلام زندگی پہ دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ پیسل خوریشی اور نیدہ یاسر آپ کے سامنے اور یہاں نکا ہو چکا ہے تو بنیتہ کا کام شروع ہوتا ہے اب چلو بنیتہ گمو یہ دیکھئے آپ دکھائیں میں بھی دکھا اور یہ دیکھئے ہیں کتنی خوبصورت طریقہ جاہے جو بھی ہو بات اور یہ دیکھئے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے اور مہت افیرہ نے افیرہ یہ جو ہے ایک کونسیپٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اپنا چیزیں ہیں مچیا ہے اس پہ نیت لگائی بھی ہے گولڈن اور سلور نیت لگائی ہے اس میں نکا کے چھوارے ہیں یہ تقسیم کے جائیں گے یہ مجھے آئیڈیا بہت ڈیفرنٹ لگا آج تک میں نے نہیں دیکھا یہ خوبصورت آئیڈیا ہے بہت اچھا لگا ساتھ ساتھ نکا کا پین بھی بہت سلیکے سے ناہی دنساری نے سجا کے بھیجا ہے اس پین کو بھی سجا کر بھیجنا بہت اچھا لگا کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے شادی پر اتنا سارا خرچہ ہوتا ہے لیکن نکا کا پین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ملنی رہا ہوتا مانگنی ہو رہی ہوتی ہے انگوٹ ہی ڈھونڈ رہا تھا کس کو رکھوائی تھی اور یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ آسین بھائی تھوڑے چھوٹے بھائی ہونے کا فرض نبھائیں اور بانٹی ہے ذرا سب کو اور یہاں سے بھی تو کوئی باتتے ہیں چلیں جی اگر ہم میرا جی سے نکا کے چھوارے بٹھائیں آیت آیت یہ آپ کے لئے جی ہاں بلکل اور میرا جی آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں یہ اپنے ہاتھ سے یہ نکا کے چھوارے دے گی بھائی واہ پہ جائیے ریمبو صاحب ہیں واہ واہ میرا جی کی برد ہے اور دیکھیں وہ چھوارے بات رہی ہیں نہیں تو کہا اچھا لگتا ہے رہا اور اور اب اور اب لڑکی کو لے کر جانا ہے جناب دولے کے پاس دولے کے پاس جی اور آپ لوگ یہ تیاری شروع کریں اور آپ لوگ کچھ پیچھے خوبصورت سا بیکڑاؤن دے دیں جی ہلو ہلو فون آیا آئے سبینہ بھائی سبینہ بھائی موسیقی 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 کیا گیا آپ نے قبول کیا جی قبول کیا الحمدللہ رب العالمین لڑکی کے وکیل نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں میں لڑکی سے پوچھ چکا ہوں وکیل اسی لیے کیا جاتا ہے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اس کا وکیل جا کر پوچھتا ہے کہ بیٹا میں تمہارا نکاح احمد بن اسمائل کے ساتھ ڈھائی لاکھ روپے حق مہر غیر موجل کے ساتھ کروا دوں تو مجھے اجازت دے دی تو اس کے ساتھ دو گواہ جاتے ہیں جو سن لیتے ہیں ہاں جی لڑکی نے کہا ہے میں نے ان سے پوچھ لیا انہوں نے مجھے بتا دیا اجازت مل گئی تو اس اجازت کے بلبوتے پر میں نے ان کا نکاح کر آیا اب تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر اس جوڑے کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیہ نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مالک و مولا اس پیاری محفل کو اپنی بارکہ ہے عیزتی میں قبول فرمائے اے مولے کریم یہ نکاح کی سنت ادا کی گئی اس میں مولے کریم خیر اور برکتیں ڈال دے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے دونوں زوجین کو خوشیاں نصیب فرمائے اپنے والدین کا عدب اور اترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے یا اللہ ان کے ماں پر ایسا لگ رہا ہے سیم اور بینیتا کی ہو گئی پکڑ کے ایسے گھڑے میں بورڈ لیکن اچھا جی ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں اس نکاح کو دکھانے کا مقصد ہم لوگوں نے نکاح پوری طرح سے نہیں دکھایا تھا جو مقصد تھا نکاح کے بارے میں ڈسکرس کرنے کا یا اس چیز کو سامنے لانے کا وہ obviously وہ rights تھے جو دلن کی جانب سے ہوتے ہیں اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے so ہم نے کہا especially جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکرس کیا جائے اور اسی لیے ہم لوگوں نے اس part کو جو ہے وہ اپنے اس program کا حصہ بنایا تھا otherwise نہ نکاح پڑھایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی کوئی بات ہوئی ہے but anyway چونکہ already married ہیں وہ لوگ تو میں اس لیے بار بار clear کر رہا ہوں کہ بعد میں بہت سارے توحمتیں جو ہیں وہ ہم لوگوں پہ لگا دی جاتے ہیں کہ سر لیا یا تیرا بابا تھاڑے بنگ لے تھے سینہ والے بنگ لے تھے ہاں وہ رنگ لگا رنگ لگا رنگ لگا وہ رنگ لگا وہ رنگ لگا تھار بنے تھے وہ سیریہ والے بنے تھے ہاں وہ رنگ لگا وہ رنگ لگا وہ رنگ لگا وہ رنگ لگا ہاں شگن مناوا میں دعا وکرا کٹھیاں میں جی تو جناب یہاں کچھ دینا چاہتی ہیں ساسو ماں اپنی بہو کو یہ ہمارا خاندہ نیہار ہے اور یہ دیکھیں سجاوٹ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں جی یہ بھی اوفیرہ جی نے سجا کے بھیجا ہے یہاں پہ یہ خاندانی ہار ہے جو اکثر گھروں میں دیا جاتے ہیں یہ انہوں نے سجایا ہے یہ ہم ہلکے ہلکے آپ کو بتاتے چلیں اور اس خوشی کے موقع پر کہ دونوں لڑکا لڑکی مہوش اور احمد ایک ہو گئے ہیں فضا ایک بہت خوبصورت ڈانس پرفارمنس آپ سب کے لے جاری ہے تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ آپ تجھے گی شاہدی کی نیفل اور رنگ گمے گا فضا کہا ہو تم آجاو پضا کی ساتھیوں پضا کی ساتھیوں آجاو کہا ہو تم لوگ اور زبڑک رسموں کے لیے بھی تیار رہی ہے آجاو لڑکی رکی جلدی 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 بھاگ احمد تو لیسی جگہ بناو تاکہ کسی کو بٹھا لے ادھر ہو نا ڈاک لپسٹک میری جگہ نہیں ہے میرے پاس باتمانا 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 موسیقی کیا ہو رہا ہے گوڈ بارنگ پاکستان اور سلام زندگی میں ہم نے شو کے شروع میں انانس کر لیا تھا اور دسکلیمر بھی چلتا ہے صبح صبح ہاں کہ یہ درامیٹک شادی ہے کیا ناہیت شبیر یہ پھپو ہیں سب جانتے ہیں وہ ممانی ہے امبر سب کو پتا ہے سعود بھائی چاچو ہیں ہم نے پہلے ہی دل بتا دیا تھا سعود بھائی در پہ چاچو نہیں ہے کسی کے تو یہ شادی ویک جو ہم نے سجایا ہے یعنی سلام زندگی نے اور گوڈ بارنگ پاکستان نے مل کر ایک ساتھ اس کی ریزن ہے کہ آپ کو ہم ایڈوکیٹ کر سکیں آپ کو نینے آئیڈیاز دے سکیں بلکل سو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا شو کو اور یہ جو چھوارے جس طرح سے لڑکی والوں نے سجائے ہیں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ ایک دو تین چار یس ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان شادی کی بہار بلکل ایسے ہی جیسے آپ سلام زندگی پر دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ فیصل خوریشی اور نیدہ یاسر آپ کے سامنے ہیں اور یہاں نکاح ہو چکا ہے تو بنیتا کا کام شروع ہوتا ہے اب چلو بنیتا گوڑو یہ دیکھئے آپ دکھائیں میں بھی دکھاتا کیا کہوں اے زندگی تو ہے میری ساس رہنا تو پاس ہر گھڑی تو دید میرا ساتھ کاملے ہاتھ چاہے جو بھی ہو بات اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے اوفیرا نے یہ جو ہے ایک کونسیپٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اپنا چیزیں ہیں مچیا ہے اس پہ اس میں چھوارے ہیں گولڈن اور سلور نیٹ لگائی ہے اس میں نکاح کے چھوارے ہیں یہ تقسیم کیے جائیں گے یہ مجھے آئیڈیا بہت ڈیفرنٹ لگا آج تک میں نے نہیں دیکھا یہ خوبصورت آئیڈیا ہے بہت اچھا لگا ساتھ ساتھ نکاح کا پہن بھی بہت سلیکے سے ناہی دنساری نے سجا کے بھیجا ہے اس پہن کو بھی سجا کر بھیجنا بہت اچھا لگا کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے شادی پر اتنا سارا خرچہ ہوتا ہے لیکن نکاح کا پہن ڈھونڈ رہے ہوتا ہے ملنی رہا ہوتا یہ نا مانگنی ہو رہی ہو تو انگوٹھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس کو رکھوائی تھی بہبی کو دیتی اور یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ آسین بھائی تھوڑے چھوٹے بھائی ہونے کا فرض نبھائیں اور بانٹیے ذرا سب کو اور یہاں سے بھی تو کوئی باتھے نا بھائی چلے جی اگر ہم میرا جی سے نکاح کے چھوارے بٹھوائیں تو کسی پتا لگے آیت آیت یہ آپ کے لئے جی ہاں بلکل اور میرا جی آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں یہ اپنے ہاتھ سے یہ نکاح کے چھوارے دے گی بھائی واہ پہ جائیے ریمبو صاحب ہیں واہ واہ میرا جی کی بھائی اور دیکھیں وہ چھوارے باتھ رہی ہیں نہیں تو کچھا لگتا ہے رہا اور اور اب اور اب لڑکی کو لے کر جانا ہے جناب دولے کے پاس دولے کے پاس جی اور آپ لوگ یہ تیاری شروع کریں اور آپ لوگ کچھ پیچھے خوبصورت سا بیکگراؤن دے دیں جی ہلو ہلو فون آیا آئے سبینہ بھائی جی چلے بھائی دولہن کی جگہ بنائی جائے پیر مناواں نظام دی آلیاں آئے 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 موسیقی 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 موسیقی